بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑی بریکنگ نیو چل رہی ہے وہ خان صاحب کی گرستاری کے حوالے سے چل رہی ہے تو میں نے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ میں نے بات شیئر کی تھی کہ ڈونالڈ ٹرپ پر کیپٹن حملہ کیس میں فرد جرم آئید تب مجھے فیل ہو گیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اگر کام امریکہ میں ہو گیا ہے تو پاکستان میں بھی یہ کام لازمی ہوگا کیونکہ یہ ڈونالڈ ٹرپ اور خان صاحب کے جو خیالات ہیں یا طریقہ کار وہ ملتا جلتا ہی ہے توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس حوالے سے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمائیوں دلاور عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال کی سزا سنا دی ہے اور اس کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہ بیان اس وقت چل رہا ہے اچھا جی یہ ہوگی جی نیوز تو اس نیوز کے حوالے سے دوست کے کومنس بھی آ رہے ہیں کہ کیا اس سے گولڈ کے ریٹ میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا بڑے گا یا کم ہوگا تو اس سے تھوڑا بہت تو فرق پڑا ہے ابھی ویسے تو چھٹی ہے اگر چھٹی نہ ہوتے تو شاید زیادہ بھی پڑھ سکتا تھا دو سو چھاسی شہریہ ستانوے پہ کل کلوزنگ ہوئی تھی تقریباً تائیس پیسے اس میں کمی ہوئی تھی اور انٹرنیشنل مارکٹ تھوڑی سی اوپر گئی ہے کل انیس سو بیالی سر تالیس پہ اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ کلوز ہو چکی ہے سیچے ڈے سنڈے ویسے اب آف ہے اور ڈالر کی بات کریں تو ڈالر آج جو ریٹ صبح آیا تھا دو سو ستانوے اٹھانوے تھا اوپن مارکٹ کا لہور سیٹی کا جو ہمیں ریٹ آتا ہے وہ والا اور پونٹ تین سو ستہ رہا دنم اکاسی ہے ریال ستہ رہا اور یورو تین سو اکیس ہے اور اس کے علاوہ ہفتے والے دن ہمارے یہ چائنیز قطر امان ترکی بغیرہ کی کرنسی بھی آتی ہے ہفتے والے دن صرف آتی ہے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تھا وہ دیکھ لے اور ریٹ کی بات کریں تو ریٹ جو ہمیں صبح آیا تھا پیس کا دو لاکھ اکیس ہزار نو سو روپیا پٹھور کا دو لاکھ انیس ہزار بائیس کارٹ دو لاکھ چونتی سو اور اکیس کارٹ ایک لاکھ چورانوے ہزار اور پیس اور پٹھور میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیس چوبیس کارٹ لوکل جو گولڈ ہوتا ہے نا اس کو پٹھور کہتے ہیں اور جو اے ایر وائی والا پیور ہوتا ہے اس کو پیس کہتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے اکثر دوست کومنٹس کر کے پوچھتے ہیں سرگودہ سٹی کی بات کریں تو دو لاکھ انیس ہزار روپیا سرگودہ سٹی کا ریٹ صبح دو لاکھ اٹھارہ ہزار تھا لیکن اس وقت یہ ویڈیو بناتے بناتے دو لاکھ انیس ہزار روپیا ہو گیا ہے اور لاہور سٹی کا بھی نیا ریٹ آ گیا دو لاکھ انیس ہزار پانچ سو روپیا تو یہ جو میں نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے گرفتاری سے کیا گولڈ کے ریٹ میں فرق پڑے گا تو تقریباً پانچ سو ہزار کا تو فرق آج پڑا ہے کل کی نسبت تقریباً پانچ سو ہزار آج اس میں اضافہ ہوا ہے اور کل ویسے بھی تھوڑی سی انٹرنیشنل مارکٹ اوپر چلے گی تھی اور باقی سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ اگر یہاں پہ آپ لوگ پرچیز کرتے ہیں تو میرے ساتھ سے تھوڑا سا ریٹ آج زیادہ ہے باقی سارے ریٹ ہے یہ پرچیزنگ والے میں تو پچھلے تین دن سے یہ بات کر رہا ہوں اور سیلنگ کے حوالے سے یہ کہوں گا اگر بہت زیادہ آج ریٹ بڑھ سکتا ہے تو تھوڑا بہت بندہ سیل کر سکتا ہے لیکن اگر نہ بڑھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پھر بعد میں پکڑا نہیں جائے گا تو یہ پانچ سو دو تین ہزار پے کا جو اپڈون ہوتا ہے نا ہزار دو ہزار اس میں پتہ نہیں چلتا اگرام سے نیچے آتا اور اگرام سے اوپر جاتا ہے اور بندے کو پھر موقع نہیں ملتا تو بہتر یہ کہ جس کے پاس ہے وہ باقی اپنا اپنا حساب دیکھ لیں میں کسی کو مشروع نہیں دے گا صرف یہ کہوں گا کہ پرچیزنگ کے حوالے سے جو بھی ریٹ ملتا ہے کیونکہ کافی سارے دوست یہ بھی کومنٹس کر رہے ہیں کہ کتنا ڈاؤن ہوگا کہاں پہ لے تو یہ کسی کو نہیں پتا یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو کس ریٹ پہ ملتا ہے اگلا ہفتہ لاست ہے ہو سکتا ہے اس میں ریٹ تھوڑا سا مزید بھی ڈاؤن ہو جائے لیکن کنفرم نہیں ہے کہ کتنا ڈاؤن ہوتا ہے یہ اب آپ کی قسمت پیٹ بینڈ کرتا ہے صرف مختصر یہی بات کروں گا کہ ریٹ یہ پرچیزنگ والے ہیں اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ